اسلام علیکم ویورز ایم زارہ علی این ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہیلتھ اس ویلتھ پرگننسی کے ویک بائی ویک سیریز کی آٹھ فین ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں ہم پرگننسی کے نوے ہفتے کو ڈسکس کریں گے ہمارے وہ ویورز جو بائی قائدگی سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کا ہم دل سے شکریہ دکھتے ہیں تو نائن ویگ کا مطلب ہے آپ کو تقریباً سوہ دو مہینے کمپلیٹ ہونے کو ہیں پرگننسی کا نوہ ہفتہ کیسا رہے گا آپ کی بوڈی کے میجر اور مائنر سیمٹمز کون کون سے ہوں گے اور آپ کا بی بی کتنا گروہ ہو گیا ہے کیا احتیاط آپ کو کرنی ہے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے ان تمام سوالوں کے جواب جانے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے بی بی کے بارے میں آپ کے بی بی کا سائز کتنا ہو گیا ہے تو اس وقت بچے کا سائز جو ہے وہ ون سینٹی میٹر کے آس پاس ہو رہے گا یعنی کہ ٹین ایم ایم کے آس پاس جو کہ ایک بڑے المون کی طرح ہوگا یعنی کہ اگر کسی فروٹ سے کمپیر کریں تو ایک گرین آلف کے جتنا سائز آپ کے بی بی کا ہو گیا ہے اب بات کریں گے بچے کی نشن امہ کے بارے میں ابھی پروموٹ بی بی ہوا رہے گا یعنی کہ ایک ایم بریو سے وہ ایک فیٹس کے جیسے یعنی ہیومن فیٹس کے جیسے دیکھے گا چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں دیکھیں گے ہاتھ پاؤں کے چھوٹے چھوٹے فنگرز دیکھیں گے اس پینل دیکھ سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ بچے کی ایکسٹرنل پارٹس بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں بچے کی آئیز بن رہی ہیں اس کے آئی لیشز بن رہے ہیں آئی لیڈ بن رہے ہیں ریٹینہ بن جاتا ہے بچے کا لیکن یہ ابھی آئیز کو اپن نہیں کر سکتا اس کی آئیز ابھی کلوز رہیں گی اس کے علاوہ بچے کے کان جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ شیپ میں آنا شروع ہو جائیں گے اس میں ابھی ایٹ ویک میں آپ کے جو بی بی کا ہے وہ چھوٹا سنوز یعنی کہ ناغ جوے وہ نظر آنے لگ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بچے کے لفظ بھی واضح نظر آ سکتے ہیں اگر سنوگرافی کے ذریعے دیکھا جائے تو بچے کا اوپر کا جو ہے وہ پیلٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس نائن ویک میں بی بی کے جو ایبڈومنل پارٹس ہیں اس میں یعنی کہ لیور کیٹنی انٹیسٹائن سب ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس اسٹیج پر یعنی کہ نائن ویک میں اچھے سے ہارٹ بیٹ سنائی دیتی ہے بی بی کی الموسٹ ون سیونٹی ٹو ون ایٹی تک بی بی کی ہارٹ بیٹ ہوتی ہے ہارٹ کے چاروں چیمبر بھی بن جاتے ہیں جب ہی آپ بچے کی ہارٹ بیٹ سنتے ہیں تو وہ کافی کلیر آواز میں سنائی دیتی ہے اب یہ تک جتنی باتیں کی وہ بی بی کے بارے میں تھی آپ کے بی بی کی گروت کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا اب میں مدر کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گی کہ عورت اس وقت اپنے اندر کیا چینج محسوس کرتی ہے الٹی مطلی بھوک کا نہ لگنا یہ سب جو بھی شکایتیں آپ کو تھیں وہ اب نائنٹھ ویک میں کم ہونے لگیں گی پیشنٹ اس نائن ویک میں اپنے آپ کو تھوڑا سیٹل محسوس کرتے ہیں وہ پیشنٹ جن سے کچھ بھی کھایا پیہ نہیں جا رہا تھا یعنی کہ ان کو الٹی مطلی محسوس ہو رہی تھی اس وجہ سے وہ اپنی ڈائیٹ جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے نہیں لے پا رہے تھے اب ان کے یہ سمٹمز تقریبا ختم ہونے لگیں گے یا پھر بہت زیادہ کم ہو جائیں گے اور نتیجتاً وہ کھانا پینا اپنا سٹارٹ ہو جائیں گی ان تمام باتوں کے ساتھ آپ کے جو ابڈومنل سمٹمز تھے وہ آپ کو ویسے ہی رہیں گے یعنی کہ گیس کی اگر آپ کو شکایت ہوئی تھی تو وہ آپ کو اس ویک بھی رہے گی اس میں کمی نہیں آئے گی ابھی کونسٹیپیشن آپ کو تھا کبس آپ کو تھا آپ نے کبس کے لئے کوئی دوائے استعمال نہیں کی تو یہ ابھی بھی آپ کو اسی طرح رہے گا اس کا حل میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ آپ نے پانی زیادہ پینا ہے کھانے کے بیچ میں بھی پانی پینا ہے کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے آپ نے پانی پینا ہے اگر آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں گے تو آپ کو کبس کی شکایت نہیں ہوگی سیونت اور ایٹھ ویک کے مقابلے میں نائنت اور ٹین ویک تھوڑا سیٹل رہتا ہے کچھ کچھ پیشنٹس میں اور بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو پرگننسی کا کوئی بھی سمٹم فیل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پوری پرگننسی ہی کوئی بھی سمٹم فیل نہ ہو اور بعض کو شروع میں نہیں ہوتے سمٹم محسوس لیکن آخری کے دنوں میں سمٹم محسوس ہوتے ہیں تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا ابھی پھر بتا رہی ہوں کہ ہر عورت کی پرگننسی دوسری عورت کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک عورت کی اپنی پرگننسی اس کی پہلی یا دوسری پرگننسی کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے پیشنٹ جن کی پریویس ہسٹری بیٹھ رہی ہے یعنی کہ ان کی پریویس ہسٹری میں کوئی نقص تھا یعنی کہ ان کا مس ابرشن ہوا تھا چاہے وہ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے ہوا ہو یا بیبی کی گروت نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہو تو ان کا سکھت ویک کے بعد دوبارہ نائنٹ یا ٹین ویک میں الٹرسونٹ کرائے جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کے آرگنز ڈیولپ ہو رہے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں تو ایسی صورت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھانی چاہیے جو آپ کے بچے کی گروت پر نیگیٹیف اثر ڈالیں تو وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے ہیں کونسی چیزیں ہیں جو آپ نے کھانی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے ایوائیڈ کرنی ہے وہ ہے کیفین کیفین آپ نے بالکل بھی نہیں لینا ہے اور کیفین سب سے زیادہ کن چیزوں میں ہوتا ہے کافی میں ہوتا ہے کولڈ رنگز میں ہوتا ہے اور چائے میں ہوتا ہے چائے میں کم مقدار میں ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوتا آپ چائے لے سکتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ دن میں زیادہ چائے استعمال نہ کریں ایک یا دو دفعہ آپ ایک یا دو کپ چائے استعمال کر لیں اسے زیادہ نہ کریں اس کے علاوہ کچھ میڈیسنس ایسی ہوتی ہیں جن میں کیفین ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو کوئی بھی دوائی آپ نے ڈاکٹر کے ہدایت کے بغیر نہیں لینی ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی لیڈی سموک کرتی ہے سگریٹ پیتی ہیں یا پھر سگار پیتی ہیں یا پھر ہکا شیشہ اس طرح کا کوئی نشہ کرتی ہے تو آپ نے ایوائیڈ کرنا ہے ایسے ماحول سے بھی ایوائیڈ کرنا ہے جہاں پر آپ کی اردگرد جو ہے لوگ سموکنگ کر رہے ہوں یا کسی بھی طرح کا دھوائی آپ کے اردگرد پھیلاوا ہو چاہے وہ کسی نشے کا دھوائی ہو یا لکڑی کے جلنے کا ہو کسی بھی چیز کا کوئی بھی دھوائی ہو تو آپ نے وہاں سے ہرچانا ہے سیکنڈ بانیس ایوائیڈ الکوہل تو الحمدللہ ایسے مسلم ہاں تو ہم لوگ الکوہل بلکل استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کم سے کم پریگننسی میں تو اس کا استعمال بلکل بھی نہ کریں ویسے تو الکوہل ویسے ہی نقصان دے ہے تو کرنا ہی نہیں چاہیے اس کو استعمال تو پریگننسی میں تو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے استعمال اس کے علاوہ آپ نے ایکسرے نہیں کروانا ہے اور اگر آپ کہیں ایسے جگہ پر کام کرتی ہیں جہاں پہ ایکس رے ہوتا ہے تو اگر آپ پریکنٹ ہو گئی ہیں تو آپ کو کچھ دنوں کے چھٹی لینے پڑے گی یا پھر ایسے جگہ سے گزرنا نہیں ہے جہاں پہ ایکس رے ہو رہا ہو یا آپ کے بی بی کے لیے نقصان دے ہے فولک ایسٹ فولک ایسٹ کا استعمال آپ نے روکنا نہیں ہے فولک ایسٹ آپ نے لازمی کھانی ہے اپنا ڈائیٹ چیٹ آپ نے فولو کرنا ہے اپنے ڈائیٹ کو اچھا سا رکھنا ہے اپنی نشنوں میں بہتر بنانی ہے جب آپ کھانا اچھا کھائیں گی تو آپ کے بی بی کی گروت بھی اچھے سے ہوگی ایکسرسائز آپ نے کنٹینیو رکھنی ہے اگر آپ کو ایکسرسائز کے بارے میں نہیں پتا ہے یا آپ ایسے ماحول میں رہ رہی ہیں جہاں پہ آپ کے ارد گرد کوئی جم وغیرہ نہیں ہے آپ نہیں جا سکتی تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں اور کون سے ہفتے میں کون سے ایکسرسائز بہتر ہوتی ہے کون سے ویک میں کون سے ایکسرسائز بہتر ہوتی ہے تو آپ اس کو فالو کر لیں کوکونٹ وارٹر آپ نے پینا ہے فریش جوس آپ نے پینا ہے گھر کے نکلے ہوئے تازہ پھلو کا رس پینا ہے اور اس کے علاوہ پانی زیادہ پینا ہے ڈی ہائیڈریشن آپ نے بالکل بھی نہیں ہونے دینی پیشنٹ کہتے ہیں زیادہ پانی نہیں پیا جاتا اس سے متلی ہوتی ہے الٹی آ جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کوکونٹ وارٹر استعمال کر لیں جوس استعمال کر لیں لیکن لکویڈ آپ نے زیادہ لینا ہے میری بتائی ہوئی ٹپس کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کا فرس ٹرائمیسٹر اچھے سے گزریں آپ خوش رہیں آپ خوش رہیں گی تو آپ کی پوری پریکننسی جو ہے وہ اسی طرح ہسی خوشی گزر جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں ساتھ ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے